بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قرام رات کو دودھ پی کر فوری سو جانے سے دودھ حاضر نہیں ہوگا اس سے آپ کو پیٹ کی تقلیق بھی ہو سکتی ہے اکثر وقت پانی کے کھارا ہونے کی وجہ سے سابن بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں ایسا تو نہانے کے بعد آخر میں پینے کے قابل ساپ پانی سے ایک بار اپنے سر کو دھولیں گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر بلی کسی برطل سے کچھ کھا پی جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے ایک کٹا ہوا لیمون فریج میں رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی رات کو پانی زیادہ استعمال کر کے سونے سے طاقت کم ہو جاتی ہے ڈال کھانے سے گردے ساف رہتے ہیں بھنڈی کھانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے ہر قسم کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت ہر لکوے کو کم از کم تیس مرتبہ ضرور چبا کر کھائیں گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ کام کرنے سے گھٹنیں ناکارہ ہو جاتے ہیں تلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے اپنی آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطشہ ہے جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مورے تیس سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں کمر در سے چھٹکارہ پانے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف دار کر پی لیں میدے میں جلن تضابیت یا موں میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں چہرے کی جھرییاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے رات کا کھانا دیر سے کھانے سے میدے میں سوجن آ سکتی ہے ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ہڈیاں تین سو پچاس ہوتی ہیں اور جب تک یہ جوانی میں پہنچتا ہے تو اس کی ہڈیاں دو سو چھے رہ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں عبادی کے لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے پکھانے کے فوری بعد روٹی مت کھائے کریں ورنہ بواسیل ہو جائے جی اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہین ہونے کی علامت ہے عام لوگ بستر پر لیتے ہی سو جاتے ہیں جبکہ ذہین لوگوں کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے اور وہ بستر پر بھی باتیں سوچتے رہتے ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی علامت ہے ہونٹو کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹو پر ملنے سے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے اگر کوئی انسان کم بولتا ہے مگر تیز بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے راز جانتا ہے رات کو سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا برب جلانے سے کمرے میں مچھل داخل نہیں ہوتے ہیں سونے سے قبل پھل بغیرہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے بڑا وقت ہے اس وقت کھانے سے آپ کا بلڈ اور شگر بڑھ سکتی ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک چٹکی کچھے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط رہتا ہے ماتے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان دپریشن کا شکار ہو جاتا ہے سینے میں جلن لہتی ہو تو کھانے کے بعد صرف ایک لونگ چو سلو لیسن کے جوہے کو بھون کر کھا لو گلے کی خراش دور ہوگی اور آواز کھل گائے گی پانی کم پینے والے آدمی کے جگر گردے جلدی فراغ ہو جاتے ہیں زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلد الرجی کا شکار ہوتے ہیں نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی اونٹنگ کی چلوی کے استعمال سے مردانہ کمزوری دھول ہوتی ہے کسی پروگرام میں جانا ہو اور موں کی بدبون نہ جاتی ہو تو کچھ دیر تک لکسے سے سونک چبائیں اس طرح موں سے بدبون نہیں آئے گی اگر کسی جگہ بہت سال چونٹیاں کھٹی ہو وہاں تھوڑا سا نمک چھڑھ دیں چونٹیاں وہاں سے بھاگ جائے گی کشاب کا پیلہ پن نہ جاتا ہو تو روزانہ لیمو پانی پینہ شروع کر دیں صبح کے وقت بھگوئی ہوئی کشوش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور مطابقہ شدید خدشہ ہے پیاز کو کٹ کر بدن پر مسل لینے سے بدن کی جلد ترو تازہ ہو جاتی ہے دیسی مرگی کا شربان ہار مو پی لینے سے جوانی واپس لوٹ آئے گی کریلے کا رس جلد پر لگا لینے سے آپ کی جلد کبھی نہیں لٹکے گی بگلوں کی بدبو نہ جاتی ہو تو بگلوں میں چنبیلی کے پون رگلو بگلوں سے بدبو نہیں آئے گی زیادہ پھندی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے انڈے کا ابلہ ہوا پانی بچوں کو پلا دینے سے بچہ جلدی بھولنا شروع کر دیتا ہے گھڑ کا شربان پینے سے مطافقہ نہیں آئے گا بارش میں بلگنانے سے گلہ ساف ہوتا ہے زیادہ دیر ایک درہ بیٹھے رہنے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی چربی بڑھنے لگے گی تو زنہ کچھا لیمون چاٹ دینے سے پیٹ کی چربی بڑھے گی نہیں سر میں خارش ہو تو زکون کا تیل لگائیں کیلے کے ساتھ بدام استعمال کرنے سے مہواری کا درب نہیں ہوگا گوبی کا چھلکہ کھا لینے سے چہرہ ترو تازہ اور خوشباش ہو جاتا ہے نہار مودود کے ساتھ سیپ کھا لینے سے دل کی گبراہت دور ہو جائے گی خواب میں دور نظر آئے تو جس مقدار میں دور دیکھو اسی مقدار میں دولت آئے گی نظر کے خرابی ہو تو قدو کاٹ کر آنکھوں پر مسل دینے سے نظر تیز ہونے لگتی ہے زیتون اور نالیہ کا تیل مکس کر کے نیم گرم کر کے کانوں کی مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسلہ دور ہو جاتا ہے ہمیشہ اٹھارہ سال جیسے جوان نظر آنا ہے تو گائے کے دودھ میں اس گول کا چھلکہ ڈار کر پی لیا کرو گندے بالوں میں تیل لگانے سے آپ کے باہر جلدی گرنے لگیں گے کھیرہ زیادہ کھاؤ گے تو بڑاپا جلدی نہیں آئے گا اجوائن استعمال کرو ہمیشہ جوان رہو گے زیادہ جگو گے تو آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا قدو کا رس پیو گردے کا درد رک جائے گا لیمو کے دو حیثے کر کے پیشانی پر مسل دو سر کا درد رک جائے گا مطر کھانے سے جلد نرم ملائم رہتی ہے قبلہ شریف کی طرف مو کر کر پھوکنے سے وزرک تن کر دیا جاتا ہے تھنڈا پانی دل کی بیماری پیدا کرتا ہے بندگوبی کی استعمال سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تکدو کے تیل کی مالش دیا کرو کھانے کے بعد پندرہ منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شگر متوازم رہتی ہے حلدی کھانے سے یارداش تیز ہوتی ہے کھانے میں سونف علاچی اور زیرے کے استعمال سے نظام انہزام بیتر رہتا ہے رات کو سونے سے قبل کمرے میں نینے رنگ کا بلک جلانے سے کمرے میں مچھل داخل نہیں ہوتے ہیں سونے سے قبل پھل بغیرہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے اس وقت کھانے سے آپ کا بلڈ اور شگر بڑھ سکتی ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک چٹکی کچھے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط رہتا ہے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان دپریشن کا شکار ہو جاتا ہے سینے میں جلن لہتی ہو تو کھانے کے بعد صرف ایک لونگ چو سلوپ لیسن کے جووے کو بھون کر کھا لو گلے کی خراش دور ہوگی اور آواز کھل جائے گی پانی کم پینے والے آدمی کے جگر گردے جلدی فراب ہو جاتے ہیں زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلد الرجی کا شکار ہوتے ہیں زیادہ 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 موسیقی